آج ہم اس لیے میں آیا ہوں تینوں والکوں میں میں یہ میسج دینے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہو یا کسی کا بھی کینڈیڈیٹ ہو کوئی بھی کسی پارٹی کا ہو ارسپیکٹیو خواہ وہ انڈیپیننٹ ہو جب تک آپ نے اس کو موقع دیے بغیر کوئی بھی کسی بھی ادارے کی ریپورٹ پہ کوئی بھی آپ حیصلہ کریں گے نہ صرف وہ الیگل ہوگا انکانسٹوشنل ہوگا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی دوسری بات آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے پنجاب میں جس طرح دیکھا ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو جو ادارے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سرے فیرست ہے اور آئی جی پنجاب اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ شامل ہے جو ساری وہاں حرکتیں ہوئی ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور چیف سیکٹری پنجاب اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ جو پروینشل ہے یا فیڈل ہے وہ امپارشل نہیں ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے وہ صرف بی ٹی آئی کے خلاف ساتھوں کام کر رہے ہیں جو کہ فری اینڈ فیر الیکشن کی مخالفت میں جاتے ہیں کل بلکہ جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب صاحب نے یہ لکھ کے دیا ہے ایک کو موجودہ چیئرمن فارمر چیئرمن سے مخالف کرنے کا حکم دیا دوسرا ایڈیشنل اٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیر ٹیکرز جو سیٹ اپ ہیں وہ امپارشل نہیں ہیں جبکہ ان کو ہونا چاہتا ہے اور اس طرح ایک سیٹی فائی کر دیا کوٹ کے آرڈر کے ذریعے اب اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آج جس طرح چیخیں نکل رہی ہیں مولانا فضل الرمان کی احمل ولی کی اور اس کے ساتھ شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی کہ جناب بلے کا نشان کیوں مل گیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک الیکشن ہے اسی پرسنٹ سے زائد عوام آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے کیا آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اسی پرسنٹ عوام کو سائٹ میں رکھ کے بیس پرسنٹ کے درمیان آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں کیا یہ فری ایڈ فیر الیکشن ہوگا اور آج یہ آج نہیں ہے ان کا پرانا وطیرہ ہے جب جسٹس عطاب اندیال نے فیصلہ دیا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤں تو جو انہوں نے زبان استعمال کی وہی زبان آج پشاور آئی کوٹ کے خلاف یہ استعمال کرنے لگے ہیں یہ کیوں کہ ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سیاسی بونے ہیں اور یہ جو سیاسی اشرافیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے پیدا شدہ جو لیٹرز ہیں جب یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں حالانکہ عدالتوں نے سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا جس طرح کمپرومائز جج متاسب جج ہمائیون دلاور نے فیصلہ کیا کیا قانون کی نظر میں اس فیصلے کی کوئی اہمیت ہے اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح ابو الحسنہ دلکرنین روز ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں کیا ابزرویشن دی اور جسٹس میان گلسن اور انگزیب صاحب کی کوٹ میں میٹر پیننگ ہے اور جج صاحب نے ان کے خلاف ایسے دے دی ہے تو اس طرح کی ججے سے ہم اگریبڈ ہیں لیکن پھر بھی ہم عزت و احترام کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اور ہر ایک کو موقع دیں جس کو عوام منتخب کریں اس کو حق کے حق بنانی دیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو جج یا جو ایک جسٹس بن جاتا ہے وہ ہر حکومت میں کسی نہ کسی جگہ گورنمنٹ میں وہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا وہ لا فیسر ہوتا ہے وہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر لا فیسر رہا ہے تو اس کو یہ بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے تو اگر کسی جج کے اوپر اتراز ہے آپ سپریم جوڈیشل کانسل میں لے کر آئیں کسی کوٹ آرڈر کے اوپر ایسا فیصلہ کرنا یا ایسی گفتگو کرنا انکانسٹوشن انڈیلیگل ہے مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن اپنا کام تو کر نہیں رہا بلے کا نشان واپس میں لیا انٹرپارٹی الیکشن کے اوپر ان کا اختیار ہی نہیں ہے تین گھنٹے چار گھنٹے آرگومنٹس ہوئے ایک جواب نہیں تھا تو آپ اس کی ذات کے پیچھے پڑ جائیں گے یہی توہین عدالت ہے تو آپ جو ڈپڈیٹ اور انجنل آج تک رہے ہیں سب کو آپ ڈسکولیفائی کر دیں گے یہ انتہائی غلط بات ہے تمام ججز انڈر اوت ہوتے ہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ ان کے فیصلے میں غلطی کیا ہے اگر فیصلے میں غلطی ہے آپ اگریفڈ ہیں آ جائیں آپ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی لیکن یہ کہنا پرسنلی اٹیک کرنا یہ توہین عدالت ہے اور اس پہ کاروائی ہونی چاہیے سر آخری اور مختصر سوال ہے ٹکٹس کی جو تقسیم کا معاملہ ہے کافی اس طرح بھی بڑھتے جاری ہے پی ٹی آئی کا جو اعلان ہے کب تک ہونے جاتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی انشاءاللہ تین چار دن میں اپنا اعلان کر دے گی کل ہمارے حق میں فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں موجودہ چیئرمن اور سابق چیئرمن اور ہماری جو نومنیٹڈ پینل ہے ان کے درمیان ایک ڈسکشن جاری ہے اور انشاءاللہ جو ہی یہ معاملہ فائنل ہوگا ہم اس کو پبلش بھی کریں گے میڈیا سے بھی بات کریں گے اور ہم اس کی لسٹ بھی جاری کریں گے دیکھیں عمران خان صاحب کے پیپر ایکسپٹ ہو گئے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق میاں والی سے اور میرا خالی لاہور سے بھی ہو جائیں گے اور اگر یہ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس رائٹ آف اپیل ہے لیکن یہ کر نہیں سکتے یہ الیگل ہوگا اگر یہ کریں گے تو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے تین دنوں میں ہو رہا ہے حاجی نعیم کا باولپور میں دیکھیں آپ وہاں عدالت کے اندر اس نے زمانت دیا عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہاں ڈی سی صاحب اور ساری پولیس پہنچ گی وہاں سے گرفتار کر لیا جو ڈسٹیک ریٹرننگ افسر ہے وہ کیا انصاف دے گا انہیں کہا جی تھری ایم پیو کارڈر شاہ محمد قریشی کا آپ دیکھیں عدالت نے زمانت دی ہے سپریم کورٹ نے اور انتظامیہ کہتی ہے ہم سپریم کورٹ سے بالہ تا رہیں اور انہوں نے تھری ایم پیو کارڈر کر کے اندر کر دیا وہ چودہ مقدمیں ڈال دیئے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور صرف یہ نہیں کال ڈے رازی خان میں دو خوصہ برادرز گئے ان کے پروپوزار اینڈ سیکنڈرز وہاں کوئی ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے کھڑے دو کلومیٹر دور سے صرف پروپوزار سیکنڈر کو جانے دیتے ہیں اور وہ آتے 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 ابھی آروں کے دفتر اندر نہیں گئے تھے میری انفارمیشن کے مطابق وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے اب اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو کیا آپ اس کو انصاف کہیں گے کیا اس کو فری اینڈ فیر الیکشن کریں گے اور یہ جو سلسلہ جاری ہے ہم ملک کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے آج انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کور کر رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ پوری دنیا میں اپنا تماشات بنا کے آپ یہ تصور کرنا چاہتے ہیں کہ کل کوئی بھی دارہ اٹھے گا یا کوئی انٹرنیشنل آرگنیزیشن اٹھے گی آپ کا یہ چہرہ جب دکھائے گا جب بات کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارے اپنے بنیادی حقوق کا جب وائلیشن ہو رہی ہوگی اس کا نقصان ہم سب اٹھائیں گے ملک اٹھائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی وقت ہے اپنے تمام سٹیک ہولڈرز عدلیہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو دیکھے الیکشن کمیشن دیکھے چیزوں کو درست کریں جس جس جگہ پہ خرابی ہیں اور اگر یہ درست نہیں کریں گے تو ہم اپنے نقصان اپنے ملک کا اپنے داروں کا اپنی پچیس کروڑ عوام کا کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹی آئی پہ بین کیوں ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں بھائی کیا ہم پلٹیکل پارٹی نہیں ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارا بھی پوائنٹ آف یو میڈیا پہ آئے اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کون مختدر لوگ ہیں وہ کون ہیں اوپر والے جو آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ ان کو بین لگا دو کیونکہ پہمرا کا تو کوئی آرڈر نہیں ہے اب میں ترجمان ہوں پٹی آئی کا میں میڈیا پہ نہیں آ سکتا پروگرام نہیں کر سکتا کسی بھی پروگرام کا آپ کا پروڈیوسر آپ کا انکر پرسن مجھے نہیں بلا سکتا کہ جی اوپر سے حکم ہے اب کس کا حکم ہے یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کون ہے جو اس کا حکم چلتا ہے یا اللہ کا حکم چلنا چاہیے یا مخلوق کا حکم کوئی قانون قائدہ کے مطابق چلنا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا بھئی ہماری آہیں تھیں ہم نے سنائیں مہربانی ہے الیکٹرانک میڈیا کی انہوں نے ہماری آہیں سنا دی مہربانی ہے